بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج کا ہمارا ٹوپک ہے قانونِ متغیر متناسبات اب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تعریف کیا ہے قانونِ متغیر متناسبات اس عمر کی مضاحت کرتا ہے کہ کسی بھی دیئے گئے فرنِ پردیش کے تحت اگر کسی مہین عامل مثل زمین پر متغیر آملینِ پردیش محنت اور سرمایہ کی احقائیاں لگائیں گے تو مختلف پہلا بار پہلے بڑھے گی پھر کم ہوگی سیفر ہوگی اور اس کے بعد منفی ہو جائے گی اب اسی چیز کو ہم نے گوشوارے سے شو کرنا ہے آپ سے پاس فیکسٹ فیکٹر آف پرڈکشن زمین دس اکر اس میں کوئی چینج نہیں ہے اس کے بعد ہے ایکس محنت اور سرمایہ کی احقائیاں اس کے بعد ایم پی مالن پرڈکشن اس کے بعد پی پی ٹوٹل پرڈکشن اور اس کے بعد ایپی ایوری پرڈکشن یہ جو زمین ہے دس اکر ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے ایکس وان ٹو ٹری فور فائف سکس اور سیم ایم پی دو چار چھے چار دو زیرو مائنس دو ٹی پی کیا ہوگی دو دو اور چار چھے چھے اور چھے بارہ بارہ اور چار سولہ سولہ جمع دو اٹھارہ جمع زیرو اٹھارہ مائنس دو سولہ ایپی ایپی کس کے برابر ہے ٹی پی ڈڑڑ بائی ایکس اگر ہم ٹی پی کو ایکس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس ایپی آ جائے گی دیکھیں دو بائی ون جواب آئے گا دو چھے بائی دو جواب آئے گا تین بارہ بائی تین جواب آئے گا چار سولہ بائی چار جواب آئے گا چار اٹھارہ بائی پانچ پوائنٹ کیا پندرہ تین چھے پانچ اٹھارہ تین اور یہاں جائے گا دو اٹھارہ تین اب یہ ہے کہ ایپی اور ایپی کے درمیان تین ریلیشنز ہیں جب آپ کی ایپی بڑھ رہی ہے تو ایپی اس سے زیادہ ہوگی جب آپ کی ایپی میکسیمم ہوگی تو ایپی اس کے برابر ہوگی جب آپ کی ایپی گیرہی ہوگی تو ایپی اس سے کم ہوگی اور تین ریلیشنز ہیں ایپی اور ایپی کے درمیان جب تک آپ کی ایپی پوزیٹیو ہے ایپی میں اضافہ ہو رہا ہے جب آپ کی ایپی زیرو ہو جائے گی تو ایپی آپ کی میکسیمم اٹھارہ زیادہ سے زیادہ ہوگی جب یہ نیکٹیو ہو جائے گی تو یہ زیادہ ہونے کے بعد کم ہونا شروع ہو جائے گی اب اسی گوشوارے کا ہم ڈیاغرام گارتی چودہ سولہ اور اٹھار ایکس اور ایپی ایک پر دو ایک کو پڑھاء دیں گے دو تک ہمارے پاس پہلا پوائنٹ دو کو پڑھاء دیں گے چار تک ہمارے پاس اگلا پوائنٹ تین کو پڑھاء دیں گے چھے تک ہمارے پاس 5 کو اور ساد کو مائنس دو تک یہ مائنس دو ہے اور یہ مائنس دو ایتر ان کو ملایا اور ان کو ملایا تو یہ ہمارے پاس قطع ہے جس کا نام ہے اس کے بعد ٹی پی ایکس ون ٹی پی گیا ہے دو تو ہمارے پاس پہلا پائنٹ دو پر ہے چھے دو کو بڑھائیں گے چھے تک تو ہمارے پاس یہ دوسرا پائنٹ تین کو بڑھائیں گے بارہ سک تو ہمارے پاس یہ تیسرا پائنٹ چار کو بڑھائیں گے سولہ تک چار کو سولہ تک یہ ہمارے پاس اگلا پائنٹ پانچ کو بڑھا دیں گے اٹھارہ تک یہ ہمارے پاس اگلا پائنٹ چھے کو اٹھارہ تک اور ساب کو سولہ تک ان کو ملائیں گے تو یہ ہمارے پاس خط ہے جس کا نام ہے ٹی پی اس کے بعد ایک پی ایک پر دو ہمارے پاس پہلا پائنٹ دو پر تین دو پر چار اور دو کے درمیان تین تین پر چار تین پر ہوگا چار چار پر چار پانچ پر تین اشاریہ چھے چھے پر تین اور سات پر دو اشاریہ تین ان کو ملائیں گے تو یہ ہمارے پاس خط ہے جس کا نام ہے اب یہ جو ڈائیگرام ہے اس کے تین حصے بنتے ہیں پہلا ایسا یہ ہے کہ جب آپ کی ایم پی بڑھ رہی ہے دوسرا ایسا یہ ہے کہ جب آپ کی ایم پی زیرو ہے اور تیسرا ایسا یہ ہے جب آپ کی ایم پی نیگٹیو ہے یہ بلا حصہ اس میں ہم پیلا وار نہیں لیں گے یہاں پر ہمارے پاس زمین زیادہ ہے اور متغیرامی وردیش محنت اور سمائے کے کئیاں کم ہیں اور یہاں پر ہر اگلا عامل لگانے پر ہماری جو مقتم پیلا وار ہے وہ نیگٹیو جاری ہے اس لیے یہاں پر بھی پیلا وار نہیں ہوگی ہماری جو پیلا وار ہوگی اس حصے کے درمیان ہوگی جہاں پر ہماری جو مقتم پیلا وار ہے پوزٹیو ہے لیکن پہلے سے یہ بھی ہے پوزٹیو ہے